روبینہ میریج بیورو چینل کو سبکرائب کریں بیل آئیکن پر کلک کریں انفرمیٹیو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویڈیو کو روبینہ میریج بیورو رشتہ بہت ہی خوبصورت ہے شریف فیملی کی ماشاءاللہ سے بیٹی کا اور رشتہ کی تفصیل جانے کے بعد ہی کونٹیکٹ کیجئے گا اس لئے کہتی ہوں کہ ویڈیو کو لاس تک دیکھیں اور مکمل تفصیل جانے کے بعد اس رشتے کے لیے آپ کونٹیکٹ کریں اور ویڈیو دیکھئے لڑکی کا ہمارے پاس موجود ہے انہوں نے پوری تصویر جو ہے ہمیں بھیجی ہیں لیکن آپ تک پوری تصویر بھیجنے کے لیے بلکل انہوں نے منع کیا ہے کیونکہ اس طرح سے یوٹیوب پر دیکھیں رشتہ جو ہے رشتے کی تصویر نہیں بھیج سکتی ماشاءاللہ سے خوبصورت لڑکی ہے ہم نے ان کی تصویر دیکھیا اور یہ تصویر اسی لڑکے کو دکھائی گی جو ان کے ساتھ شادی کرے گا جو کہ اس کے لیے رابطہ کرے گا جی ہاں تو جس ہمارے بھائی کو یہ رشتہ پسند آتا ہے وہ ہی اس رشتے کے لیے رابطہ کیجئے اور تصویر مکمل بلکل پوری فیش شو ہو کا اس کے بلکل ورس اپ پر تصویر بھیج دی جائے گی تو جو لڑکا اس لڑکی کے لیے رابطہ کرے گا تصویر لڑکی کی صرف اسی کو دکھائی جائے گی اور ماشاءاللہ سے باقی ان کی فیملی بھی ماشاءاللہ سے بہت ہی اچھی ہیں لڑکی خود ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورت اچھی ہیں نیک دل ہیں اگر آپ کو یہ ہماری بہن لڑکی کا رشتہ پسند آتا ہے تو آپ ہمیں ضرور بتائیں زہلم سے ان کا تعلق ہے شریف ماں باپ کی بیٹی ہے اور دیکھیں فیس انہوں نے نہیں دکھایا یہ دیکھیں تصویر جو ہے اس لئے انہوں نے اپنے چہرے پہ ہاتھ رکھے ہوں گے کیونکہ یہ فیس نہیں دکھانا چاہتی تھی جو کہ اس رشتے کے لئے ہم نے آپ کو پہلے بھی بتایا جو کہ اس رشتے کے لئے رابطہ کرے گا تصویر صرف اسی کو دکھائی جائے گی تو ماشاءاللہ سے شریف فیملیوں سے ریلیٹڈ تعلق رکھنے والے ہمارے بھائی جو ہیں اس رشتے کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں آلیا ان کا نام ہے اور آلیا کی عمر ستائیس سال ہے جو مرد حضرات نوجوان ان کے اپنانا چاہتے ہیں ان کے ساتھ شادی کرنا چاہتے ہیں بلکل آپ ہماری ربینہ میریج بیرو میں اس رشتے کے لئے رابطہ کر سکتے ہیں رابطہ کرنے کا طریقہ کر ہم آپ کو ہر ویڈیو میں بتاتے ہیں آئی ہوپ آپ کو یہ رشتہ ضرور پسند آئے گا اور آپ کو رابطہ کرنے کا طریقہ بھی پتا ہوگا تو اگر آپ نے ہمارے چینل کو جوائن نہیں کیا تو سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کے لئے کر لیجئے اور ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے اجازے دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں نئے رشتے کے ساتھ ہے تب تک کے لئے آپ نے اپنا بہت زیادہ دھیان رکھنا ہے حیاء رکھنا ہے اور اس رشتے کے لئے بلکل ہمیں آپ کے رابطے کا اندھدار رہے گا اللہ حافظ